آمود رائے ہمارے ساتھ اس وقت ویجیان بھون سے ہی موجود ہیں آمود دیکھئے سرکار جو ہے وہ ایک پوزیٹیو سنکیت تو دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ہم دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کسانوں کا اندولن جو ہے وہ اور زیادہ تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے باقی راجیوں سے بھی کسان جو ہیں وہ دلی پہنچ رہے ہیں بارڈرز کو جام کیا جا رہا ہے ان ایس 24 کو بھی آج پوری طرح سے بلوک کر دیا گیا ہے تو یہ بدلاو جو یہ جو کڑا رخ نظر آ رہا ہے کسانوں کا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں نشری طور پر پنجاب سے جو چینگاری اٹھی تھی جو پنجاب اور ہریانہ سے چینگاری اٹھا تھا وہ پورے کئی راجیوں میں فیل چکا ہے اور اسی کے وجہ سے اتراکھرن اترپردیس مہاراست سے یہاں تک کچھ کسان بیہار سے یہاں آئے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ اس میں جو مکھے مددہ تھا کہ جو تین بیل ہیں ان کو نیرست کیا جائے لیکن اس کے بعد اس میں کئی طرح کی مانگ اور اس میں جھوڑتے جا رہی ہیں لگتار آپ دیکھ رہے ہوں گی پرالی کو لے کر جو کندر سرکار نے ایک پریابران منطرالے نے ایک قانون بنایا اس کا ویروہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بیجلی کی بیل کی بات کی جا رہی ہے جی ایم کروپس کو لے کر بات کی جا رہی ہے تو اب اس میں ایک کے بعد ایک ایڈ آن ہوتا جا رہا ہے تو کل ملا کر اس طرح کی جو آندولن ہوتے ہیں اس میں نئے نئے مانگ آتے جاتے ہیں اس لیے سرکار نے کل پرسو یہ کہا تھا کہ آپ کو اس بیل سے سمبندیت جو بھی دکتے ہیں اس کو پوائنٹ در پوائنٹ لکھ کر لائیے ہم اس کو سمسیا کا نیدان دیں گے اس لیے جو آج کل کسانے تاؤں نے دیا ہے اپنا پوائنٹ کندر سرکار کو اس پر آج بات ہوگی بندوار بات ہوگی ادھیکاری اس میں سارے موجود ہیں دونوں ہی منطرالےوں کے بھوگتہ منطرالے کے بھی ایک ایک بات کو سمجھائیں گے آپ سے باتچیت جاری رہ گی اس وقت ہم اندر کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھئے سارے کسان نیتا اندر میٹنگ کے لیے پہنچ چکے ہیں کین سرکار کے تمام منطری جو اس باتچیت کا اہم حصہ ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں کرشی منطری ناریندر سنگھ توما ریل منطری پیوش گویل اس وقت اس میٹنگ میں پہنچ چکے ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جس میٹنگ کا انتظار تھا آج صبح سے کسانوں کو وہ اب شروع ہونے جا رہی ہے اور آج کی میٹنگ اپنے آپ میں نردائک مانی جا رہی ہے فائنل مانی جا رہی ہے کیونکہ سرکار نے یہ سیدھا سنکیت دیا ہے کہ کسانوں کی سمسیاؤں کو نہ صرف سنا جائے گا بلکہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی اور سرکار کی طرف سے جو بار بار کہا گیا ہے کہ ان قانونوں کو لے کر ایک بھرم کے ستھی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سرکار کی طرف سے آج یہ کوشش بھی ہوگی کہ اگر کوئی بھرم ہے ان نئے قانونوں کو لے کر تو اسے بھی دور کیا جائے لیکن بڑی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ آج صبح سے کسانوں نے اپنا رخ اور زیادہ سخت کر لیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کے اندریے کرشی قانون واپس لیے جائیں اس سے کم میں ہم ماننے والے نہیں ہیں اس بیچ سرکار کے طرف سے یہ بھی سنکیت دیئے گئے کہ ایم ایس پی کو لے کر لکھت آشواسن بھی آج سرکار کی طرف سے دیا جا سکتا ہے کیونکہ جو نئے تین کندریے کرشی قانون ہیں اس میں ایک پرابدھان یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایم ایس پی سسٹم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو کیا ایسا کرنے کے بعد کیا ایم ایس پی کو لے کر ایکزیکیٹیو آرڈر جاری ہونے کے بعد کسان مانیں گے آندولن تھمے گا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کمار کنن لگتا کیا ہے امید کیا جتائی جا رہی ہے اس وقت لیکن امید پر دنیا قائم ہے اور کسانوں کو بھی آج کی بیٹھت سے بہت امیدیں ہیں کچھ کسان ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تینوں قانون کو واپس لیا جائے لیکن نرمی کسانوں کے طرف سے بھی بڑھتی گئی ایسا نہیں ہے اور سرکار بھی اس پورے معاملے پر پہلے سے زیادہ امید میں ہیں لیکن جو تقنیقی پہلو ہے بتایا یہ جا رہا ہے جو ہمیں سوطر سے جانکاری مل رہی ہے کہ چار سے پانچ کسان ایسے ہیں جو کل جو کسان تنگٹنوں کی وارتہ ہوئی ہے سندو بارڈر پہ اس میں جن جن بندوں کو چنیت کیا گیا ہے انہوں بندوں کو چار سے پانچ کسان ابھی ادھیکاریوں کے سامنے اور منطری کے سامنے رکھیں گے اور پھر بندوبار طریقے سے ادھیکاری اس کا جواب دیں گے یا پھر سنبھا بھائی کس سمیں بھی مانگے یہ بھی ہو سکتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اندر میں باتچیت کا محول کیسا ہے کیسا نہیں ہے کیونکہ تقریباً چالیس کے لگوہ کے آس پاس کسان ہیں سب ہی کسان نہیں بولیں گے کچھ کسان ہی جو بیٹھک میں شامل تھے اور کسانوں نے اپنا ایک پرتیزی ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا کمار گندہ نے اس وقت دیکھیے سیدھی تصویریں جو آ رہی ہیں ویجیان بھون کے میٹنگ ہال کی یہ تصویریں ہیں تمام کسان نیتہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں جن کی سنکھیہ چالیس کے قریب بتائی جا رہی ہے ریل منتری پیوش گویل کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے بس تھوڑی دیر بعد یہ باتچیت شروع ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آپ کو جو جو شکایتیں ہیں آپ کے من میں نئے کینڈری کرشی کانونوں کو لے کر جو بھی آشنکائیں ہیں اس کو آپ ایک پیپر پر لکھ لیجئے یعنی ایک ڈرافٹ تیار کر لیجئے تاکہ سرکار کو ان سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہو اور کسانوں کے من میں جو آشنکائیں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش اور بہتر طریقے سے کی جا سکے مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈرافٹ سرکار کے پاس بھیجبایا جا چکا ہے تاکہ سرکار انہیں دیکھ لے سرکار کے منتری جو کی کسانوں سے لگاتار باتچیت کر رہے ہیں وہ انہیں پڑھ لیں دکتوں کو سمجھ لیں اور آج اس میٹنگ میں کچھ سمادھان کی طرف ہم آگے بڑھیں یہی وجہ ہے کہ آج کی اس میٹنگ سے امیدیں زیادہ ہیں کیونکہ اب سرکار کو یہ پتا چل چکا ہے کہ دیش بھر کے جو تمام کسان سنگٹن ہیں وہ آخر نئے کیندری کرشی کانونوں کے کون کون سے پرابدھانوں کو لے کر اعتراض جتا رہے ہیں کہاں کہاں انہیں دکتیں ہیں کن کن باتوں کو لے کر مشکلیں ہیں اب سرکار کو یہ پتا ہے منتریوں کو یہ پتا ہے کرشی منتری کو یہ پتا ہے لہٰذا آج کی باتچیت جب چالیس کسان نیتاؤں کے ساتھ کیندر سرکار کے تین بڑے منتری مخاطب ہوں گے ان سے باتچیت کریں گے تو امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ ان آشنکاؤں کو دور کرنے کی کوشش ہوگی یعنی ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ کسانوں کا رخ ابھی بہت سخت نظر آ رہا ہے آندولن جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس کو دھیلا نہیں کیا گیا ہے باقی راجیوں کے کسان جو ہیں وہ بھی دلی لگاتار پہنچ رہے ہیں دلی کے بارڈر ایڈیاز میں کسانوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار ہم سے تب ہی تک باتچیت کر رہی ہے جبکہ یہ آندولن چل رہا ہے ہم سڑکوں پر ہیں تب ہی ہم سے باتچیت کی جاری ہے ورنہ مہینوں سے ہم آندولن کر رہے تھے اور اپنی سمسیوں کے بارے میں بتا رہے تھے سرکار ہماری نہیں سن رہی تھی اب اسی لیے امید آج کی فائنل میٹنگ سے ہے